ہم لیں گے آدھا کا پنیر یہ گھر کا بنا ہوا فریش پنیر ہے اس کو ہم ہاتھوں سے چور چور کریں گے کرمبل کریں گے فاک سے کریں یا ہاتھوں سے کریں اس کو یا تو آپ اسے گریٹ کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگے تو میں اسے ہاتھوں سے ہی چور چور کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کے بالز بنانے ہیں تو پنیر کو ہمیں چور چور کرنا ہے تو پنیر کو چور چور کر لیتے ہیں اور اس میں اب جائے گی موزرلا چیز پانچ ٹیبل اسپون موزرلا چیز ہے قدو کش کی ہوئی گریٹ کی ہوئی اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون ہرا دنیا ایک ٹی اسپون کسوری میتھی سوکھی کسوری میتھی مطب میتھی کے پتے جو سوکھے ہوئے ہوتے ہیں دو ٹیبل اسپون دنیا پتہ ڈال دیا گرین کورینڈر مکس کریں ساری چیزوں کو اب ہم اسے ڈالیں گے نمک ازبے زائقہ دھیان رہے موزرلا چیز میں نمک رہتا ہے تو نمک کو اس حساب سے کم ڈالیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون کان فلور دو ٹیبل اسپون کان فلور ڈال دیں اور اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے بالس بنائیں گے بالس کو تھوڑا مکس کریں ساری چیزوں کو تو جو بالس ہم بنائیں گے تھوڑا ٹائٹ کر کے باندیں گے تاکہ جب ہم تیل میں فرائے کریں تو وہ کھلے نہیں تو یہ بالس پہلے ساری چیزیں مکس کر لیں اب ہم اس کے بالس بنائیں گے تو اس کے بالس بنائیں تو یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں ٹوٹل اتنے مکسچر میں سے نائن بالس بنا لیے ہیں تو یہ نو بالس بنیں گے اتنے مکسچر میں سے اور تیل دھویں دار سوپر گرم ہونا چاہیے جیسے پڑی ترنے کے لیے ہم تیل گرم کرتے ہیں ویسے ہی اب ہم اس میں یہ بال ڈالیں گے دھیان رہے تیل سوپر ہات گرم ہونا چاہیے اور فرائے آپ ہائی فلیم پہ کریں گے اور اب ہم اسے گولڈن براؤن فرائے کریں گے اور ہائی فلیم پہ اسے پکنے میں صرف ایک سے دو منٹ لگے گا تو دھیان رہے کیونکہ اس میں چیز ہے تو ہمیں اسے فرائے ہائی فلیم پہ کرنا ہے اور تیل دھویں دار گرم ہونا چاہیے میں یہ بات بار بار آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے بالس فٹے نہیں دھیان رہے آپ کو اس چیز کا تو یہ دیکھیں بالس گولڈن براؤن فرائے ہو گئے ہیں لائٹ کلر جب ایسا آ جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے آپ چاہیں تو ڈار کلر بھی کر سکتے ہیں تو یہ پک گئے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں بلکل نہیں فٹے ہیں کیونکہ میں فرائے ہائی فلیم پہ کر رہی ہوں اور تیل میرا دھویں دار گرم تھا تو یہ بالس فرائے ہو گئے انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسرے بال ڈال دیتے ہیں تیل کو اگین سپر ہات گرم کریں دھویں دار گرم کریں اور ہائی فلیم پہ اسے تلیں ہائی فلیم پہ جوتا ہے نا اوپر سے اس کلر اچھا آ جاتا ہے اور ویسے بھی ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں اور کان فلور کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے تو چیز ملٹ نہیں ہوگی ہائی فلیم پہ اسی لئے ہم اسے ہائی فلیم پہ فرائے کرتے ہیں تو یہ بھی بال فرائے ہو گئے ہیں انہیں بھی نکال لیتے ہیں ہم پلیٹ میں تو یہ دیکھیں یہ سارے فرائے ہو گئے ہیں اب سوس بنا لیتے ہیں اس میں ڈالیں دو ٹیبل سپون تیل وہی تیل استعمال کر رہی ہوں بالس والا اس میں ہم ڈالیں گے آردہ شوڑا چمچ جیرہ ہاف ٹی سپون کیومن سیٹس اور تین چھوٹی الائچی تری گرین کارڈمن اب اس میں ڈالیں گے دو چواپ کی ہوئے ٹاماتر اور ٹاماتروں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ہماری گریوی سوس بن جائے آپ چاہیں تو ٹاماتر کو بلینڈ کر کے پیوری ڈال دیں میں سجیس کروں گی کہ آپ پیوری ٹاماتر کو بلینڈ کر کے ہی استعمال کریں اس میں ہم ڈالیں گے نمک حضب زائقہ نمک کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے بالس میں بھی ڈالا ہے حلدی ایک چوتھائی چھوڑا چمچ اور دھنیا باودر ایک چھوڑا چمچ اب ٹاماتروں کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں چار سے پانچ منٹ تک میڈیا انٹو ہائی فلیم پہ ہمیں اس کی سوس بنانی ہے اگر آپ بلینڈ کر کے ڈالیں گے نا تو سوس اور اچھی بنے گی سمود بنے گی میں نے ڈائریک ٹاماتر ہی ڈال دیئے ہیں اب ہم اسے ڈالیں گے آدھا کپ پانی تاکہ گریوی سوس بن جائے فرینڈس تو یہ دیکھیں جسے اُبلنے دیتے ہیں جب تک سوس بن نہیں جاتی تو یہ دیکھیں ہماری سوس بن کر تیار ہے اب ہم اس کو بولز کے اوپر ڈالیں گے اور پھر اوپر سے دھنیا پتہ ڈالیں گے اور گھانش کر لیں گے تو ہماری سوس تیار ہے تینکیو فور وچنگ پلیز لائک شیئر کمینٹ سبسکرائب یور ویوز میٹرس ایلوٹ ٹریس بیل آئیکن بٹن گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا کیال رکھیں اور میں نے لاسٹ میں آپ کو ایک بال کٹ کے بھی دکھایا ہے تاکہ دیکھیں اندر تک یہ پکا ہوا ہے اور تو تھوڑی تھی تھنڈا ہو گیا ہے تو موسیقی چیز اتنا سٹریش نہیں دکھا رہی ہے پر یہ ضبردست بنائے ضرور ٹرائے کریے گا تینکیو فور وچنگ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں پلیز لائک شیئر کمینٹ سبسکرائب دیکھیں کتنا ضبردست لگ رہا ہے نا اور اندر سے بلکل سوفٹ گوئی اور ٹاموٹر سوس میں مزہ دے رہی ہے تینکیو فور وچنگ موسیقی